دیکھئے ناؤمیدی ویسے اومی اعتبار سے اسو یہی کہا ہے ناؤمیدی کرنا ہوتا اللہ کی ذات سے ناؤمید ہونا کفر ہے کفر ہے یہ منع ہے یہ غلط ہے اس لئے کہ انسان چاہے کتنا 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 ہی گناہ گار ہو لیکن اگر توحید پرست ہے مشرک نہیں ہے تو اسے اپنے رب سے معافی کی ہمیشہ امید لگائے رہنا چاہیے چونکہ حدیث میں اگر میرا بندہ بہت زیادہ گناہ لے کر آئیں گا توبہ امید ہیں کہ اللہ نے مجھے معاف کیوں تو میں اتنے ہی زیادہ نیکیوں سے فضل کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ اس سے دیں ایک شخص جس نے سو لوگوں کا قتل کر دیا تھا روایت میں آتا ہے مسلم کی حدیث لیکن اسے ندامت تھی دن میں اور وہ چاہتا تھا کہ میرا رب مجھے معاف کرے اس نے کسی سے پوچھا نینینو ختل کیا تھا کیا میری توبہ ہے جس سے سوال اور اسے علم نہیں تھا اس نے کہا تھا تیری کہاں چاہ توبہ ہے اس کا چونکہ وہ سیریل کلر تھا اس کا شاید ٹارگٹ ہنڈڈ تھا اس نے اس کو مار کے کہا میں پورے ہنڈڈ کر لیتا لیکن پھر نادیم ہو جیسے ایسے ہیں شخص کے پاس جس کو علم تھا کہا کیا میری توبہ ہے تو کہا تیری توبہ اور تیری رب کے بیچ میں کون آ سکتا ہے تیری توبہ ہے شور شور اس نے توبہ کی توبہ کرنے کا شخص نے کہا تجھے بستی چھوڑا ہوں گی یہ بستی خراب ہے اسی وجہ سے تو یہ گناہ کر رہا تھا خطل کا جرم کر رہا بستی چھوڑ کر چلا جا وہ بستی چھوڑ کر نکلا جس بستی کی طرف جا رہا تھا اس کے پہنچنے سے پہلے انتخال کر گیا بستی کے بیچ میں تھا جب گرا تو ایک ہاتھ آگے کی طرف تھا فرشتے دونوں آگئے عذاب کے بھی اور رحمت کے بھی انہوں نے کہا ہم بھی آہم بھی ہم لے جائیں گے اللہ کے پاس بات پہنچائے گی اللہ ایسی ایسا ہوا اللہ نے کہا جس طرف جس بستی کی طرف زیادہ ہو ادھر فیصلہ کر دیا جائے ادھر فیصلہ کر جائے اور اللہ نے حکم دیا وہ بستی جو نیکو کاروں کی تھی اس کو ایک ہاتھ ادھر کھچ لیا جب ناپا گیا تو وہ ایک ہاتھ زیادہ تھا ادھر اس کا شمار نیک لوگوں میں کلا گیا تو وہ اگر کوئی سچے دل سے نادیم ہو توبہ کرے عمل شروع کر دے اپنی زندگی میں تم بھی مر جائے تو اس کی مغفرت ہو سکتا تو اللہ کی رحمت سے کبھی کبھی مایوس نہیں آنا چا لیکن یقیناً یہ حدیثیں دعوت نہیں ہیں گناہ کے لئے لیکن وہ تو سوکہ ماننے والا مغفرت ہو گئی تو ہم بھی ایسا کریں گے بلکن نہیں وہ انجان تھا وہ جاہل تھا وہ علم تھا وہ ان سکتہ کافے بھی رہا ہوں گا مسلمان بھی نہ رہا ہوں گا کیونکہ حدیث میں تفصیلات نہیں ہیں لیکن جان موچ کر گناہ کرنا یہ بہت غلب بار اور اگر آپ بار بار کرتے ہیں اس کا ہوں تھا پہلوی توبہ ہی سچی نہیں تھی تو اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ کو معاف کرنے والا پاہ معاف کرنے والا پاہ سمجھ رہا سچے دل سے اگر توبہ کرے آخری انسان جو توحید پرست ہوں گا جنت میں جائیں گا جہنم سے نکلیں گا آخری انسان حدیث میں آتا ہوں آخری ہوں گا مطلب سینر میں سب سے بڑا سینر لیکن توحید پرست ہوں گا اس لئے تو آخری ہے نا آخری ہوں گا اور کوئلہ جیسا بن چکا ہوں گا جل کے جب وہ ایک نہر سے نکلیں گا پاک اور صاف ہو جائیں گا لیکن ایک کالا نشان اس کے اوپر رہے گا سارے جنت کے اوپر رہے گا جو جہنم سے نکل کر ہیں ایک کالا نشان جس کو دیکھ کر جنتی لوگ پہچان لیں گے کہ یہ سیدھے جنت میں آئے لوگ نہیں ہیں یہ جہنم سے ہو کر آئے ہوئے اور ان کو کہیں گے اے جہنمی وہ شکر ادا کریں گے وہ کیوں کہیں گے اے جہنمی اس لئے نہیں کہ تنزبان نے اس لئے کہیں گے کہ اللہ کا شکر ادا کرو آگا ہے ادھر وہاں سے نکلیں اس کو اللہ نکالیں گا یہ سوچیں گے آپ کوئی جگہ ہے یا نہیں ہے اندر کوئی جگہ ہے یا نہیں باقی انسان تو انسانی ہے دنیا کی چلینے والے اس کی چھوٹی ترب کے تعلق سے اندر کوئی جگہ ہے یا نہیں ہے وہ کہیں گے اللہ پوچھیں گے کیا چاہیے میرے بندے تو وہ کہیں گے اللہ بس یادہ کچھ نہیں بس جھاکنا چاہتا ہوں اندر ادا اس کے علاوہ کچھ تو کہیں گا بس اس کے علاوہ کوئی چاہیے ہی نہیں مرک لیکن جاؤ جھاک لو جھاکیں گا اور وہیں رک جائیں گا اللہ کہیں گا رے تم نے بولیتا صرف جھاکنے کا مرادہ پورا ہوا میں نے جھاک نہیں دیا تم کو جنت میں اللہ جھاک لیا تھوڑا دروازے کونے میں جاکے کھڑنا چاہتا میں تھوڑ دیر کے لیے اس کے علاوہ کوئی بس بس اتنی میری مانگ میں اور کچھ نہیں مانگا کہ اس کے علاوہ نہیں مانگ کی کہا نہیں پھر اللہ کہیں گا ہو گیا کھڑے ہو گئے جھاک بھی لیے اب چلو وہ کہیں گا اللہ بس تھوڑی در پاس یہاں رکھ جانا ہے تو اس کے علاوہ کچھ ڈیمانڈ نہیں اس کے علاوہ کچھ بھی ڈیمانڈ پھر اللہ کہ اللہ بولیں گا نکلو تو کہیں گا نہیں میں ہمیں آجا جانا نہیں چاہتا ہم مجھے ہی رہنا سمجھ رہے آپ تو انسان نہ امید ہے ہمیں سوٹی سمجھ رکھتا ہے اپنی سمجھ چلتا ہے رب کے تعلو سے یاد رکھی چاہے سچی تھی اور اگر توبہ نہیں بھی کیا اور توحید پرستا تو انشاءاللہ جہنم کا عذاب بھگت کر انشاءاللہ کبھی نہ کبھی نکل کر آئیں گا لیکن جہنم کا عذاب کوئی مذاق اور معمولی بھی نہیں ہے حدیث کے اندر آتا ہے جہنم کا سب سے ہلکا عذاب جن لوگوں کو ملیں گا یہ وہ ہوں گا جن کو دو آنکھ کی جوتیاں پہروں میں پہنائے جائیں گی جو ٹکلوں تک ہوں گی ان کے صرف سے یاد رکھی آئیں گی لیکن اس کی تقلیف اتنی ہوں گی کی بھیجا سر میں ایسا کھولیں گا جیسا ہانڈیا میں کھانا اولتا ہے ٹکلیف ہے سب سے کم یہ سب سے کم سمجھ رہا یہ بھی انسان کے بس کے باہر کی تکلیف ہے یہ بھی انسان کے بس کے باہر کی تکلیف ہے سمجھ رہا تو لہٰذا ناؤمید کبھی مت ہوئی آمال پر گناہوں کا گناہ جو بھی ہوئے ہوئے ندامت کیجئے کہ اللہ واقعہ میں گناہ اور گللائی معافی مانگی توبہ کیجئے تقوار کی کسرت کیجئے اور بھی گناہ انشاءاللہ آپ نے کیا ہو اللہ تعالیٰ عنہ لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ کر آپ کو گناہوں کی دعوت نہیں دے رہا ہوں حدیث کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں ایک شخص نے گناہ کی عرب سے معافی مانگی دوسرا گناہ کی عرب سے معافی مانگی تیسرا گناہ کی عرب سے معافی مانگی اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اعلان کرتا ہے فرشتوں گواہ رہنا اس کو معافی کر دیا میں نے بدر والوں کے تعلو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدر والوں کو اللہ نے جب دیکھا ہوں گا ایک مرتبہ ایک صحابی نے ایک بدری صحابی کو غیر غلط بول دیا وہ کہا میرے بدری صحابوں کے تعلو سے احتیاط کرو اس لیے کہ رب نے جب ان کو دیکھا یا رب ان کو جب خیامت کی دن دیکھیں گا یا رب نے جب ان کو دیکھا تو ان سے کہا جو چاہے کرنا ہے کر لو میں نے تم کو معاف کر دیا پورے کیلئے تو ان کو دیکھا اور کہا جو کرنا ہے کرو میں نے تم کو معاف کر دیا کیونکہ ان کے عامالی ایسے تھی سمجھ رہا تو اللہ نے اس بندے کو معاف کر دیا تو آپ کہیں گا رہے اس کا ہوں تو یہ گناہ کرتے جاؤں نہیں میرے اس نے گناہ کیا پھر سچی توبہ کی لیکن آدم کی اولاد ہے نا اگلے بار دوسرا گناہ کیا پھر اس سے سچی توبہ کی میں گناہ سے کر لیا اپنی بلٹا پھر تیسرا گناہ کر دیا جیسا پہلے نظروں کی حفاظت نہیں ہوئی تھی توبہ کر لیا پھر ہاتھوں کی حفاظت نہیں پھر توبہ کیا پھر زبان کی حفاظت نہیں پھر توبہ کیا tenho وہ معافی مانگتا جا رہا ہے اپنے گناہوں خطاو پر اور اب دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ ایک کے بعد رہا ہے کہ میرے لئے گناہ چھوڑتا جا رہا ہے چھوڑتا جا رہا اگر اس کی توبہ نہیں تھی تو اللہ تھوڑی کسی کو موقع دیں گا وہ ایک گناہ کر کے توبہ کیا پھر دوسرا تو کبھی مایوس مت ہوئی آمال کے اعتبار سے چاہے جتنے بھی گناہگار زندگیاں رہی ہو اللہ سے معافی مانگنے پر اللہ معاف کر ایک صحابی آئے پھر کہہ رہا ہوں دعوت نہیں میری عباد گناہوں کے لیے لیکن ہوا ہے تو توبہ کے لیے واقعات سنا رہا ہوں آپ کو ایک صحابی آئے کہ اللہ کے رسول میں نے اپنی بیٹیوں کو جو اتنا سخت ناپسند کیا دور جہالت میں دور سخت ناپسند کیا اور کہیں ایک کو اپنے ہاتھوں سے دفنا دے ایک صحابی آئے کہ اللہ کے رسول ایک بیٹی میرے تھوڑی بڑی ہو گئی تھوڑی بڑی ہو گئی چلنے پھر نہیں لگ گئی میں لے کر گیا اس کو دفنا نہیں کر گئی اس کے بعد میں نے اس کو قتل کر دیا آپ سم بھی رونے لگے کیا اس کے بعد بھی میری معافی ہے میں اسلام خبول کرنے کے بعد اس کی بھی تری معافی ہے پھر کہہ رہا ہوں میں دعوت نہیں دے رہا ہوں دنا میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتا اگر آپ سے ہوا ہے تو علات کا مارنا کئی لوگ کرتے ہیں بارشن کے نام پر توبہ توبہ سچی توبہ کبھی نہ کرے عمل ٹھیک ہے پھر میں کہہ رہا ہوں میں دعوت نہیں جارا ہوں گناہوں کی میں کہہ رہا ہوں اللہ رب العزت معاف کرتا ہے ہر انسان کو اگر وہ نادیم ہو جائے تو مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے کبھی نہیں ہونا چاہیے رب کی رحمت سے اس کی مغفرت سے اس کی فضل سے اس کے جود سے یاد رکھیو معافی مانگتے رہا چاہیے کدنے ہی گناہ ہوئے ہو بس ایسا کوئی عمل مت کیجئے جو توبہ کی آرہ جائے مشرک شرک توبہ کی آرہ آتا ہے اس کی معافی نہیں کافر کفر توبہ کی آرہ آتا ہے اس کی معافی نہیں بدتی بدت توبہ کی آرہ آتا ہے اس کی معافی نہیں تو انشاءاللہ عزیز اپنے رب سے ہم بالکل امید مرہیں انشاءاللہ ہمارا رب ہمیں معاف کریں گا ہماری توبہ کو خبول کریں گا اور سچی توبہ یہی ہے دل میں نادیم ہوں جو ہو چکا اور اب وہ عمل کو چھوڑ دے آئندہ اس کو نہ کرے بندوں کا معاملہ ہوتا تو اس کا حق اللہ اتا دے السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعی اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی اخدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ